پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی کی نئی انتظامیہ نے چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو برطرف کر دیا پی سی بی کا دوہزار چودہ والا آئین بحال کر دیا گیا چودہ رکنی کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی ہوں گے تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کے حلاف ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار کلین سویپ شکست کے بعد چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو برطرف کیا گیا ہے یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورٹ کی انتظامیہ کمیٹی کا چارج سنبھال چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے پی سی بی دوہزار انیس کے آئین کو منسوخ کرنے اور نجم سیٹھی کی سربراہی میں چودہ رکنی کمیٹی کو محکمانہ دھانچے کی بحالی پر کام کرنے کے مکمل اختیارات دینے کے بعد رمیز راجہ اور ان کے بورٹ کو ہٹا دیا تھا واضح رہے کہ سال دوہزار بیس میں محمد وسیم کو قومی ٹیم کا چیف سیلیکٹر بنایا گیا تھا انہوں نے انیس سو چھانوے سے دوہزار تک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹھارہ ٹیسٹ میچز اور پچیس ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہوئے ہیں انگلینڈ کے حلاف ہوم گراؤنڈ پر قومی ٹیم کو بہترین شکست ہوئی تھی جس کے بعد چیف سیلیکٹر غلط فیصلوں کی وجہ سے تنقید کی زد میں بھی رہے تھے